جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے اسلام کی بات ہے اسلام کے اندر کوئی کمی کتا ہی نہیں کوئی کمزوری نہیں اگر کسی وجہ سے مسلمان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اسلام نے اس کے لیے بھی وعید فرمائی ہے کتاب الفتن ابن ماجہ کی نوایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا آقا علیہ السلام کے ساتھی نے بتایا کہ ہمارے فلان ساتھی نے تلوار اٹھائی تلوار اٹھا کر فلان سے لڑ رہا تھا جو ہی اس نے تلوار لہرائی تلوار اٹھائی آگے والے شخص نے جو مغلوب ہو چکا تھا اس کی زبان سے فوراں نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس کے باوجود اس نے تلوار کو گمھا کر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ ماجزہ کیا ہوا کس طرح یہ معاملات پیش آئے کہا آقا جی اس نے مجھ سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑا تھا اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑا تھا اس نے مجھ سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاءال فرمایا بتا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا اور حضرات پھر کچھ دنوں کے بعد وہی شخص جس نے تلوار لہرا کر کے اس کی گردن کو تن سے جدا کیا تھا وہ تھا رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا تھا آقا علیہ السلام کا جانسار وہ غلطی کر بیٹھا اور آقا علیہ السلام کے سامنے پھر اس پہ بحث کرنے لگا کچھ دنوں کے بعد جب وہ فوت ہوا ساتھی دفنا کر کے آگے آقا علیہ السلام نے اس سے مو پھیر لیا تھا جب بات سنی آقا علیہ السلام نے اس سے مو پھیرا پھر آقا علیہ السلام نے اس کے جنادے میں شرکت نہیں فرمائی قبر کے اندر اتارا ساتھی واپس آگے صبح کو لوگ قبرستان میں گئے زمین نے اس کو زمین سے باہر نکال کر پھینک دیا تھا دوسرا دن ہوا پھر اس سے گہرائی میں اس کو دفن کیا گیا پھر اس کو زمین نے باہر نکال پھینکا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ سارا ماجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا بحق لا الہ الا اللہ اس کلمے کی وجہ سے کہ اس نے کلمے کی تازیم نہیں کی تھی زمین نے بڑے بڑے گناہگاروں کو بڑے بڑے غلط کاروں کو اپنے اندر سمویا ہے اس نے کلمے کی تازیم نہیں کی تھی اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس سوزا سے دوچار کیا ہے حضرات اس دور کے اندر ہم نے اسی دعوت کو دنیا کے سامنے رکھا ہے اور دنیا کے سامنے اسلام کا وہ روشن چہرہ جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے پیش فرمایا تھا ہم نے اسی کی تائید کے اندر اس کو آگے بڑھاتے ہوئے پیغام ٹی وی کو الحمدللہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ہمارے قائد ہمارے محترم حضرت پروفیسر ساری ضمیر صاحب ہمارے ناظرم اللہ حافظ دلکریم صاحب اور ہماری پیغام ٹی وی کی ساری ٹیم بڑے خلوص کے ساتھ محنت کر رہی ہے آپ حضرات سے دعاؤں کی التماث ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جذبوں کو پسند فرمائے آپ کی تائید کی آپ کی شفقت کی بڑی ضرورت ہے کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیان اہلِ حدیث پاکستان